پی ٹی آئی کے مطابق وزیر آباد لانگ مارچ میں شہید ہونے والے موظم کی فیملی کو نونلی کی طرف سے پانچ کروڑ کی آفر کی گئی ہے موظم کی فیملی نے یہ آفر ٹھکرا دی دیکھو سوداگر ہیں ہر جگہ سودا کرتے ہیں اللاش ہو یا زندہ لاش ہو میری طرف سے تو اس پورے خاندان کو صبر استقامت کی دعائیں اور خراج تحسین کے انہوں نے اپنا شہید نہیں بیچا یہ پڑی پوزیٹیو بات ہے اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا شہید اعظم بیچ دیا بیچ کیا دیا اب ایسی بھول گئے اس کی قبر کا رستہ بھول گئے زیاء اللہ قوم کے لیے کیسا تھا ملک کے لیے کیسا رہا وہ الہدہ بحث ہیں اس خاندان کی تو ایسی لوٹری نکال کے گیا جس کا حساب کوئی نہیں لیکن اب میرا خیال ان میں سے کسی ایک کو زیاء اللہ قوم کی قبر کا رستہ بھی یاد نہیں ہے مہارا جب تک اس کو کیش کرا سکتے تھے ٹکا کے کیا اور فخر سے کہتے رہے جلسوں میں کہ زیاء اللہ قوم شہید کا مشن پورا کریں کہ مجھے آنچ تک سمجھ نہیں آئی اس کا مشن کیا تھا اور یہ وہی لوگ ہیں جو بعد میں ووٹ کو عزت کی بات کرتے رہے لا جواب مجھے آئی